بسم اللہ الرحمن الرحیم سہری کا وقت ہے آپ سب کو سیکنڈ رمضان بہت بہت مبارک ہو اور آٹا یہاں پر میں نے آتے ہی گوننا شروع کیا ہے کیونکہ آٹا جو تھا وہ بلکل تھوڑا تھا اور میں چوپر میں آٹا گون رہی ہوتی ہوں اور بہت ہی ایزیلی اور فاسٹ جو ہے وہ آٹا گون جاتا ہے اور بہت ہی سمودھ تو بس یہاں پر میں پانی ڈال دیتی ہوں بیچ میں تھوڑا سا اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے ڈالا تھوڑا سا میں نے آئل ڈالا تھا اور کلونجی ڈالی ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری میں شفا ہے اور اس کے ساتھ دانے جو ہے نا وہ بہت کھانا جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہیں مفید ہیں تو اس طرح جو ہے نا وہ ویسے تو کھائی نہیں جاتے سچ پوچھیں تو تو میں کیا کرتی ہوں کہ آٹے میں میں مکس کر لیتی ہوں تو کم از کم ساتھ دانے تو ہر کسی کے موں میں روٹی کے ذریعے جاتے ہی ہوں گے تو بس اسی نیت کی ساتھ جو ہے وہ میں اس میں کلونجی ڈال دیتی ہوں اچھا اس کے بعد دال میں نے بنائی ہوئی تھی اور دو دن ہم لوگوں نے سیری میں ڈال ہی چلائی ہے ٹوڈے بھی اور نیکس مارننگ بھی تو یہاں پر میں نے کنٹینر میں جو ہے وہ ککر واش کر کے دھو دیا تھا اور شفٹ کر دیا تھا میں نے اس کو کنٹینر میں اور پھر میں نے اس کو صبح کے وقت پرائی پین میں ڈال کر گرم کر لیا اور چائے بھی میں نے پہلے ہی بنا لی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں پراتھا بنانا شروع کرتی ہوں تو یہاں پراتھے بنا رہی ہوں ہسپنٹ جو ہے وہ میرے کو خوش کروٹی ہی کھاتے ہیں اور میں بلکل بھی روٹی نہیں کھا رہی اور بلکل ہی میرا دل نہیں چاہتا روٹی کھانے کو بس میں دہی وغیرہ اور تھوڑا سو سے سالن ڈال کر انڈا فرائی کر کے تو وہ ڈال کر کھا لیتی اور مور دن سوپیشنٹ ہوتا ہے اس سے میرا سارا دن جو ہے نا وہ جترہ فاسٹے میں نے دلیا کھا کر جو اپنی حالت خراب کی تھی اس سے میرا جو ہے نا تبیت خراب نہیں ہوتی تو بہت جو ہے میرے دیے سارا دن انرجٹیک ہی رہتا ہے تو خیر روزہ تو روزہ ہوتا ہوتا ہے نا آپ کو وہ فیل تو ہوتا ہے بھوک بلکتی ہے بہرحال اس طرح میکنس فیل نہیں ہوتی تو بس یہاں پر دھڑا دھڑ اور فٹا فٹ پراتھوں پر پراتھے بن رہے ہیں بچے بچوں کے لیے بھی میں پراتھا بناتی ہوں آجا فرسٹے تو انہوں نے بلکل نہیں کھایا تھے ایک دم سے روٹین جو چینج ہوئی اور انہوں نے دو پراتھے میں نے بنایا تھے اور دونوں نے ایک پراتھا بھی پورا نہیں کھایا تھا اور لیکن نیکس دے کیا کیا پھر میں نے جو ہے وہ ان کے لیے پراتھے بنائے اور دونوں نے کھائے اور پیٹ بھر کے انہوں نے ختم کر دیئے اور ربل کے بیٹا تو اور مانگ رہا تھا کہ ممہ اور پراتھا بنا دیں تو میں نے اسے کہا کہ بٹا سیری کا ٹائم بلکل شورٹ رہ گیا ہے اور اگر میں پراتھا بنانے لگ گئی تو میری سیری رہ جائے گی آپ وہ بیٹ سلائس پر گزارا کرو اور بھی اس نے سلائسیز کے ساتھ جو ہے وہ گزارا کیا اچھا یہاں پر پراتھا جو ہے وہ میں نے بنا دی ہے فٹا فٹ سے دو بھی پراتھے کافی ہوتے ہیں لیکن ہسپنڈ کے فرینڈ ہیں ہمسائیں ہیں نیبرز ہیں اور ان کی فیملی ادھر نہیں ہے تو ان کے لیے بھی جو ہے نا وہ میں سیری میں نے بھیجنی ہوتی ہے تو پراتھا ان کے لیے بھی جو ہے وہ دو پراتھے میں نے ادھر بھی بھیجنی ہوتی ہیں بس اور باقی جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں وہ ہی سیری میں کھاتے ہیں اس کے علاوہ دو جو ہے وہ جاگ جو ہے وہ میں نے لگائی تھی رات کو لیکن دہی جو ہے نا وہ جمع ہی نہیں ہے آئی تنک لیٹ کافی لگائی اس وجہ سے تو یہاں پر جو ہے وہ پھر بازار سے مارکٹ سے دہی لے آئی ہسپرنٹ اور یہ میں نے جو تھی نا وہ باؤل میں نکال لی تھی اچھا اس کو پھینٹ لینا بڑی ہی سموت ہو جاتی ہے اور وزکر کی مدد سے تو بہت زبردست لگتی ہے کھانے میں بچے ہیزی لی کھا لیتے ہیں ادھا فائز وہ جو پھٹیاں سے بنی ہوتی ہیں نا وہ بچے پھر دہی چھوڑتے ہیں کہ وہ بار بار موہ میں آ رہی ہیں اور اس طرح جب بلکل سموت ہو جاتی ہے نا تو وہ بڑے شوک سے کھا لیتے ہیں تو بس یہاں پر میں پراتھے بنا رہی ہوں حالانکہ یہ اتنا کام نہیں ہوتا سالہ نافعہ پہلے سے بنا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ٹائم ایسے سکپ ہو رہا ہوتا ہے صبح سہری کے وقت بھی اور افتاری کے وقت بھی ایسے لگتا ہے کہ تین کے بعد جو ہے نا وہ جھٹ سے پانچ بج گئے ہیں چار تو بجے ہی نہیں ہیں مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے ٹائم سکپ ہو رہا ہے جو ہے گراجولی آگے نہیں جا رہا تو بس یہاں پر اب میں نے لاسٹ میں ہسپنٹ کے لیے بنائی ہے خوش کروٹی تو بس اس طرح طبعے پہ میں جو ہے نا جمٹے سے سیکھ لیتی ہوں تو بس ان کے لیے میں نے رکھ دی ہے تو بس یہاں پر جی جناب یہاں پر آٹا پھر بھی گر جاتا حالانکہ میں نے میٹ بچھایا ہوتا ہے اور ہمیشہ سے میری یادت ہے کہ میٹ بچھا کر ہی میں نے روٹی بنانی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود شیلپ کے اوپر آٹا گرتا ہی گرتا ہے تو اینڈ میں یہ چائے بنا رہی ہے حالانکہ میں نے چائے بھی پہلے سے بنائی ہوتی ہے لیکن ایک دفعہ پھر میں اس کو کوزی کر دیتی ہوں بہت زیادہ گرم نہیں کرتی کیونکہ لاسٹ میں بالکل یہ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ازہان سے پہلے پہلے آپ اپنی سہری ختم کر لیں بس بچوں کے لیے بہت تھوڑی تھوڑی سمجھے برائی نام سی چائے ہے تو وہ دیکھ کر تو وہ بھی لیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بھی چائے پینی ہے تو یہاں پر اب چائے ان کو دیا ہی ہوں میں اور چائے میں خود تو پیوں گی نہیں کبھی کبھی اب پی لیتی ہوں لیکن اثر و بیشتر میں جو چائے ہے وہ سکپ کر رہی ہوتی ہوں دہی اور انڈا جو ہے وہ کھا کر یہی میری سہری ہو جاتی ہے تو بس یہاں پر میں نے دہی لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا ڈال کا سالن لے لیا ہے اور ساتھ میں نے انڈا فرائی کر دینا بہت ہی کم آئل میں اور جس یہی میری سہری ہو جائے گی اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا بلیک پیپر ڈال دینا ہے اور تھوڑا سا میں نے سارڈ ڈالا ہے میں نے تھوڑے کے اوپر بھی سارڈ ڈالا ہوا تھا تاکہ انڈا نیچے سے نہ چکے اس لئے تھوڑا نمک سارڈ کم ہی ڈال دینا تو بس یہ لوگ بیٹھے یہاں پر سہری کر رہے ہیں اور میں بھی یہاں پر بیٹھ کر سہری کر لوں گی آگے ہو گیا ہے ٹائم افتاری کا اور میں نے بنانے ہے چنہ چارٹ اس کے لئے میں نے آلو بھی بائل کر لیا ہے اور پریشر ککر میں میں نے چنے بھی چڑھا دیئے ہیں میں نے اس کو تقریباً تین چار گھنٹے پہلے ہی ان کو سوک کر کے رکھ دیا تھا یہاں پر میں پکوڑوں کی تیاری کر رہی ہوں بہسن میں نے یہ چلنی بہت ہی زبردست ہے آپ کو سپرم کو جو سٹور ہے وہاں سے مل جائے گی ہو سکتا ہے جہاں پہ برطن شرطن ملتے ہیں وہاں سے بھی مل جائے گی تو بڑا زبردست سا یہ سٹرینر ہے اور اس طرح سے سیو ہے اور جیسے وہ نارمل آپ چھاننی سے چھانتے ہیں وہ ہاتھ شیک کرتے ہیں تو یہ در ادھر گرتا ہے اس کے لئے بڑا برطن لینا پڑتا ہے لیکن یہ چھوٹے سے برطن چھوٹے سے چھوٹے برطن میں بھی جو ہے نا ایزی لیے سیو ہو جاتی کوئی بھی چیز آپ ڈالیں بیسن یا آٹا وغیرہ تو بڑی زبردستی ہے مجھے بہت پسند آئی ہے یہاں پر جو ہے وہ میں نے بیسن کو اچھے طریقے سے اس کو چھان لیا ہے اور اب میں اس کے لئے پکوڑوں کے لئے پیاس بنا رہی ہوں نارملی میں پکوڑے آلو اور پیاس والے جو ہے وہ پکوڑے بنا رہی ہوں تو پیاس یہاں پر میں نے چھیل لیا ہے اب باری ہاتھی آلو کی آلو ماشاء اللہ چاہتا ہٹا کٹا اور تگڑا تھا اور ایک ہی کافی تھا اچھے پکوڑوں کے لئے تھوڑا سا مٹیری لے ایک پیاس ایک آلو بھی لے لینا تو اتنے سارے پکوڑے بن جاتے ہیں تو اب تھوڑی سی میں مقدار چیزوں کی زیادہ بھی رکھتی ہوں کیونکہ میں نے نیبرز کی طرف بھی افتاری بھیجنی ہوتی ہے اچھے یہاں پر ان کے قتلیوں کی شکل میں میں نے جولین کٹ میں آلو کو کٹ لیا ہے باریک باریک اور اس کے بعد میں نے ان کو فائنلی جو ہے وہ چاپ کر دینا ہے بلکل آپ نے اس کے چھوٹے جولین جو ہے نا وہ پیسز بنا دینے ہیں اور بس یہی میں بیسن میں ڈالوں گی اور پکوڑیں جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے یہ پکوڑیں بہت مزیدار لگتے ہیں سبلی جو ہیں پالک کے پکوڑے بھی بہت مزیدار لگتے ہیں اس کے علاوہ بینگن کے پکوڑے بھی اگر آپ بینگن بھی کارٹ کے بیچ میں ڈالیں آلو بینگن اور آلو اور پالک تو بہت مزیدار لگتے ہیں بہت ہی کرنچی پکوڑیں تیار ہوتے ہیں یہ تو بس یہ کارٹ کر میں نے اس طرح ہاتھ کی مدد سے ہی میں نے کارٹ لیا ہے اس کو اور پکوڑیں ہم اس کے بنا لیں گے کافی موٹا تازہ اور تگڑا حلو تھا ایک ہی کافی تھا اور میں کہہ رہی تھی کہ اگر اور ضرورت پڑی تو پہلے میں اس کو کارٹ کے دیکھوں گی اگر یہ کم پڑا تو پھر میں دوسرا حلو کارٹ لوں گی لیکن یہ کافی رہا اچھا اس طرح سے میں نے اس کی کٹنگ اب یہاں پر میں نے پیاز بھی کٹ لیا ہے پیاز کو بھی میں نے باریک باریک کٹ لینا ہے کتلیوں کی شکل میں ہی میں نے اس کو کٹا ہے اور یہ جب بس میں ڈالیں گے ہاتھ سے میں نے اس کو مٹیریل کو مکس کرنا ہے سپون سے نہیں کروں گی اگر سپون سے آپ مکس کریں گے تو جو انین ہیں وہ کھولیں گے نہیں اور جب آپ ہاتھ ہی مدد سے کرتے ہیں تو وہ کچھلے جاتے ہیں ہاتھ سے اور بہت اچھے طریقے سے بیٹر جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اور یہاں پر سبس مرشے بھی میں نے کٹ کر بیج میں ڈال دیا یہ تو پکوڑوں کی جان ہوتی ہے اور بہت ہی مزیدہ لگتے ہیں بچے بھلے نکال نکال کے سائٹ پہ رکھ رہے ہیں لیکن ہم روکوں کو بہت اچھے لگتے ہیں خیر میں نے مرچیں باقی اتنی زیادہ نہیں ڈالی تھی کیونکہ میں نے گرین چلی بیچ میں ڈالی تھی تاکہ بچے بھی پکوڑے کھا لیں اور یہ کار فور سے میں نے پکوڑا مکس مسالہ لے کر آئی تھی یہ اتنا زبردست ہے بلیف کریں کہ میں نے ادھر بھی کھڑے ہوں کے کافی چھاٹا تھا اور جب میں نے اس کو چیک کیا تو بہت ہی اچھا لگا اور پھر میں لے آئی اور یہ ڈال کے کسی اور چیز کے ڈالنے کے ضرورت ہی نہیں بستی جو کھڑے خوڑا پہنے کے لے ہے ایک دن سے زیادہ پہنے کے لے ہیں میری پھر میں نے بہت ہی ہے وی Lion has کے لے پکوڑے تو کھڑے ہو رہی پھر میں نے اچھا ہے ایک سکتہ ہے میں نے پھر میں نے پھر میں شکریہ ہے کیا تو کھڑے سکتہ ہے اسے ریلہ بھی جو رسل جائیں گے ہوتے ہیں پھر میں سکتہ ہے یہ باٹی کے پکوڑے میں بس ہمیں دوئی نہ تین پکوڑے میں تو یہاں کھر میں پتہ فرسے کر دیتی کماتر سائش کے کام کارکوں کا سوار سائنس میں ہویا گیا صاحب تاریخ میں اور میں پتہ فرسے پر دیتی اور کماتر کھاتے ہیں باعت ہونے دیکھیں کہ شروع نکل دیا ہے اور یہاں پر سوٹ چارٹ نے میری خیلق سوٹ پہٹھ کر دیا گیا اور یہ سالے چارٹ 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 چینی توڑی طورت چینی توڑی تالیا جیعا چینی توڑی تالیا کیونکہ اس میں مہمئن کی جزتی دیا رہی ہے اس کو بانے کی طرف یہ جارہا ہے اور کرنا چاہتے ہیں تو بہت مجھے اور لگی رہی رہی ہے یہ بہت کام آنے دور ہے سپیشلی رنگانچلی ہے جو آپ اپرائی آئیپل شیفت تکھتے ہیں تو یہ چھتا ہے یہاں کچھ آس میڈا دار دیتے ہیں اس کی لاغا گول تو فکر دیت ہے تو بس افس ہے ایک کوئی سے نفتہ ہے کہ وہ نہیں ہو اور اس کی دو باؤنٹ ہی دا تھا اور بس میں انہوں کی طرف کر چکا کر تھا یہ چنداتہ بھی کس راڑی کرتی بس پر سمپری میں نے کیا کیا تھا کہ چلے اور ہی پر چلی دار دیا تھا آیو کی طماٹر پیس ابتہ بھی تھی اور اس پر چاوٹنی سالہ دارتا تھا اس کے علاوہ میں نے کوئی اور چیز نہیں دار دی تو پکوڑے پیار ہو گئے باہر بیٹھ کر کھانے کا کوئی موسم نہیں تھا موسم بہت پیارا تھا بھارش تھی اور ٹیرس میرا بلکل جو کارپٹ ہے وہ گیلا ہو چکا تھا دیوار والی سائر سے خوش تھا لیکن آگے جدر ہم لوگوں نے ٹیبل اور چیز رکھے ہمیں یہ سائر ساری گیری تھی تو بس کیا کیا کہ افتاری ہم لوگوں نے دھاری کمرے میں ہی کی تھی نیچے دستر خان بچھا کر ٹیبل کے اوپر بھی پانی تھا کیونکہ بارش کا روح میرے ٹیرس کی طرف تھا تو بس یہ افتاری ہے کچھ میں ہمسائیوں کی طرف بھی بھیج دیتی اور ہمسائیوں کی طرف سے بھی میرے گھر آ جاتی ہے اس لیے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ٹیل دے نیکس ویڈیو اللہ حافظ